اسلام علیکم پھر وہ بڑھتا رہا بڑھتے 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 ہو زیادہ ہو گیا ایک سو تین ایک سو چار پہ چلا گیا پھر مجھے لگا پوری شہر میں سب کو ہو رہا ہے تو مجھے بھی ہو رہا ہے وائرل ہو گا پھر ہم نے ایک ٹیسٹ کر رہا ہے جس کو کہتے ہیں سی آر پی اب جب ہم نے سی آر پی کر رہا ہے تو اس کی رینج ہونی چاہیے چھے لیکن میرے جو ہے وہ تھاٹی سیون پوائنٹ ٹو تھی تو پتہ لگا انفیکشن بہت زیادہ پڑھا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ انٹی بینٹک فوراں شروع کرنی پڑے گی ایک یہ ہے ایک یہ ہے بتانے کا مقصد صرف صرف یہ آپ تمام لوگوں کو ایک سی ایمل سی پی جو ہے جس کو آپ لوکیمیا کہتے ہیں جس کو آپ بلٹ کینسر کہتے ہیں میری اکثر بیشتر ویڈیوز پر کمنٹ آ جاتے ہیں صدقی بوس یہ جو ڈراما ہے اس کو بند کر دوں تو اس ڈرامے میں میری زندگی اچھڑ گئی ہے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر خیر سچ کی سب سے خاص بات پتے کیا ہوتی ہے وہ ایک نا ایک دن آتا ہے تو وہ لوگ جن جنہوں نے میرے ساتھ تصدیرے کھی چیمی ہیں ویڈیو بنائی ہیں وہ ہی لگائیں گے وہ ہی لگائیں گے لیکن مجھے افسوس اس بات پہ کہ آپ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہوں میں سمجھانا کہ چاہ رہا ہوں میری پریشانی اس جگہ نہیں ہے کہ مجھے کینسر ہے میں کوئی پاکستان کا وائد آدمی نہیں ہوں کہ مجھے کینسر ہے میری پریشانی اس جگہ پہ اس کا علاج بہت مہنگا ہے میں جو ٹیبلٹ کھاتا ہوں وہ لاکھوں روپے کی ہیں مجھے پریشانی یہ ہے کہ ایک عام آدمی ایک غریب آدمی اس کو ڈائیگنوز کیسے کرے گا یہ جو ٹیسٹ ہے جس کو آپ بون میرو ٹیسٹ کہتے ہیں یہ بون میرو ٹیسٹ جو ہے جب آپ کرانے کے لیے جاتے ہو تو آپ کو ساٹھ ستر ہزار روپے پی کرنے پڑتے ہیں صرف ڈائیگنوز کرنے کے لیے کیا آپ کو کینسر ہے کہ نہیں پھر کونسی قسمیں کرونک ہے یا نیا نیا شروع ہوا ہے جو لوگ میڈیکل فیلڈ کے وہ سمجھیں گے پھر اس میں کینسر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اس کو پروپرلی ریجسٹر کیا جاتا ہے آپ کی پروپر ایک فائل بنتی ہے جس میں لکھا جاتا ہے اس ڈیٹ کو ان کو ڈرنگز یشو کی ہیں اس ڈیٹ کو ان کو جو ہے ہم نے دمائی ایشو کی ہیں مجھے بہت تاجب ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں جو بتاتا صرف اتنا ہوں بولتا صرف اتنا ہوں ہر وہ شخص دیکھو میرا گاہ میں ویڈیو بنانا میرے چلے گئے لکیمیا اس کو کہتے ہیں ٹینسر ہے تھی آج سے آٹھ مہینہ نو مہینہ پہلے تک مل رہی تھی فری میں لوگوں کو مویسر تھی کس پہ کرائیں کیوں کرائیں ٹریٹمنٹ کرانی امال سے کرا سکتا ہے اور دارال صحت جا سکتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر شمسی بہت بڑے آدمی بہت بڑے ڈاکٹر ان کی اسسسٹنٹ ہے تو اگر آپ لوگ چاہیں تو وہاں چلے جائیں سائمہ بینکٹ جو ہے میں وہاں نوکری کر رہا ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو وہاں پہ اپنی بکنگ کرالیں میں اس سے زیادہ نہ کسی کو دلیل دوں گا نہ بات کروں گا لیکن یہ ضرور کروں گا ہفتے میں ایک ویڈیو کینسر پہ بناوں گا کہ کینسر پہ کھانا کیا ہے پینا کیا ہے ڈھائی گھنٹا بھوکا رہ گئے آپ دوائی کھانی ہے اور اس کے بعد ڈھائی گھنٹا بھوکا رہنے یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا آسان لگتا ہے بہت سب کو لیکن اتنا آسان ہے نہیں اپنا ڈھیر سر خیال رکھیں دعاوں میں آدھ رکھیں اسلام علیکم